ویلکم سٹوڈنٹس ان گورنٹ سکول لیسن کے پی کے آج ہم ٹین کلاس کی جنرل سائنس کے نیکس چیپٹر کو ٹاپک ریاکشن ان فوڈ پروسسنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی فوڈ پیکجنگ میں کھائی ہے یا کین میں کوئی فوڈ کھایا ہے اس کی بیسٹ ایگزمپل آپ کی پاس کالڈرنگز ہیں جن کین میں آپ پیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری ڈیلی رائیف پہ بہت سے آئیٹمز ہمیں ایسے استعمال کرتے ہیں جنہیں پروسسٹ کیا جاتا ہے اور وہ مختلف پیکجنگ میں ہوتے ہیں کینز میں ہوتے ہیں یا انہیں فریز کیا گیا ہوتا ہے ایٹسٹرہ تو یہ تمام ہمارے پاس ایگزمپل فوڈ پروسسنگ کی ہیں کیمکل ریاکشن کا بہت اہم کردار ہے پروسسٹ فوڈ میانز فوڈ ٹرانسفارمڈ این او وی سوٹی بھر بیٹر کنزمپشن اینڈیوز اب یہاں پہ کنزمپشن اینڈیوز دونوں کا مطلب استعمال ہے پروسسٹ فوڈ کا مطلب یہ کہ کھانے کو اس طریقے سے چینج کر دینا اس فارم میں لے آنا جو استعمال کے لیے زیادہ بہتر ہو بعض دفعی ایسے ہوتا ہے کہ فوڈ کو کچھی حالت میں پکائے بہر استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے فوڈ پروسسٹ کے لیے تکنیگ فوڈ is fortified by the addition of vitamins and minerals فوڈ پروسسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ آئیٹم کو منرلز اور vitamins کے ساتھ اکٹھ کریا جاتا ہے جس اس کی nutritional value بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں جس اس کو بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں sometime addition of artificial flavors makes the food more testy for consumption بعض دفعہ ہمارے پاس جو فوڈ آئیٹم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عام فوڈ کی نسیز بہت زیادہ testy ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہم لوگ اپنی گھروں میں فود بناتے ہیں اس میں کلیور ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو ہم لوگ پریپیر فود لاتے ہیں اس میں فلیور بھی آرٹیفیشل لیڈ کیا جاتا اور کلیور بھی شامل کیا جاتا ہے ہمارے پاس رییکشنز کی ڈیفرین اگزامپلز ہیں فر اجام پلائیں موسیقی 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 ہمارے پاس ابھی فرمنٹیشن پروسیس ایک اس کے اگزمپل ہے جسے سب سے پہلے لویس پاسٹر نے سٹیڈی کیا تھا ہی دیمانسٹریٹر دیورنگ گلوکوز میٹابولیزم اسے سب سے پہلے یہ بتایا تھا گلوکوز کے مالکیور کی توڑ پھوڑ کے لیے جیسٹ اور اگر سرٹن بیکچیریہ کین بی امپلائیڈ ان دی فرمنٹیشن آف ایتھانال این کارون ڈائیک سائیڈ جیسٹ اور کچھ دوسرے بیکچیریہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایتھانال این کارون ڈائیک سائیڈ پروڈیوسٹ ہوگی خمیر کو جیسٹ کو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی آٹے کو خمیر کرنے کیلئے جیسٹ استعمال کرتے ہیں تو جیسٹ جو ہے یہ کارون ڈائیک سائیڈ اور الکوہل پیدا کر دیتا ہے تو آٹے میں یا میدے میں کاربن ڈائیک سائیڈ کی وجہ سے آٹا پھول جاتا ہے اور اس میں نرمی آتی ہے پکانے کے دوران خمیر کے ہلیے مر جاتے ہیں اور ان سے جو الکوہل پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی مالکیول اڑ جاتے ہیں اس پروسس کو ہم کیا پی شوق کر سکتے ہیں سی سیکس ایش ویل او سیکس یہ گلوکوز کا ایک مالکیول ہے یہ جب ڈائیک ڈائیک سائیڈ ہوتا ہے اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے تو اس سے مارے پاس دو پرادکٹ آ جاتے ہیں تو سی ٹو ایچ پائیو او ایچ دو مالکیول ایتھانال کے ہوں گے ان ٹو سی او ٹو اور دو مالکیول کاربن ڈائیک سائیڈ کی ہوں گے یہ کاربن ڈائیک سائیڈ آٹے یا میدے میں موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھول چاہتا اور اس میں نرمی آ جاتی ہے لیکن پکانے کے دوران خمیر کے ہلیے مر جاتے ہیں اور ایتھانال جو یہ پروڈیوس ہوئی ہے اور جاتی ہیں دا پیرویٹ مالکیول فرام گلوکوز میٹو والیزم آرسو میوی فرمنٹی انٹو دا لیکٹک ایسر موجود ہوتا ہے دوسرا جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ پیدا ہوتی ہے دوسرا پروسس وہ ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ پروڈیوس نہیں ہوتی اس میں پیرویٹ مالکیول گلوکوز کا پیرویٹ مالکیول ہوتا ہے جو جس کی جب توڑ پڑ ہوتی ہے تو اسے لیکٹک ایسر پروڈیوس ہوتا ہے لیکٹک ایسر فرمنٹیشن موجود ہوتا ہے لیکٹک ایسر موجود ہوتا ہے لیکٹک ایسر فرمنٹیشن میں اس لیکٹک ایسر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جس سے دائی بنتا ہے اور دودھ جو ہے ایک سولیڈ مٹیریل بن جاتا ہے جس کو یوگرٹ کہتے ہیں یعنی جس کو دائی کہتے ہیں اس کا ایک پیشن دیکھیں دیکھیں یہاں پہ یہ گلوکوز کا ہی مالکیول ہے لیکن جب اس کی یہاں پہ توڑ پڑ ہوتی ہے تو 2CH3CHCOOH لیکٹک ایسر تو یہاں پہ ہمارے پاس لیکٹک ایسر کی صرف دو مالکیول بنتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نہ تو کوئی کاربن ڈیکسر پروڈیوسٹ ہوئی اور نہ ہی ایتھرنول کا مالکیول پروڈیوسٹ ہوا ہے یہی ان دونوں پروسیس میں ڈیفرنس ہے نیچس مارا ٹاپک ہے اگری کلچر یعنی کے زرادہ آپ عیادی سٹاڑی پروسیس پور تندیسز کے بارے مرمی پرت کردئے ہیں ری کال در کمیکل ایکویشنہ پروسیس ملکل ایسر کی ٹاوڈیوسٹ نہیں پہتے ہیں جمال تک ڈیکسر پروڈیوسٹ ملکیول نیچسر acontecendoزید اور ایندار دھوڈیوڈیشن کاربن ڈیکسر پروڈیوسٹی انٹو ون شگر مالکیل ویٹ پروائیڈز ایسنشن انرڈی فار ڈیفرن ٹائپس آف لائیو ایکٹیوٹیز اینڈا پروسیس ریلیز سکس آکسیڈن مالکیلز انٹو دا ایٹمسفیر اب ہم نے پیسلو ٹاپنگ میں پڑھاتا ہے کہ فوٹو سنتیسس کا ایک پروسیس ہے ایک سامل ہے جس میں پہلے اتنی خورا خود تیار کرتے ہیں اس کے جو مین کمپوننٹس تھے وہ کیا کیا تھے سن لائٹ وارٹر کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی کہ سکس مالکیل کاربن ڈائیکسائیڈ کے اور سکس مالکیل وارٹر کے آپس میں جب کمبائن ہوتے ہیں اندہ پریزنس آف سن لائٹ کلورو فیل کے اندر تو ان سے ون مالکیل آف گلوکوز پروڈیوسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں سکس مالکیل آف آکسیجن پروڈیوسٹ ہوتے ہیں اب یہ گلوکوز کو پلانٹ اپنی فوڈ کے طور پر یوز کر لیتے ہیں اور آکسیجن کو ایردگرد کی ایمسفیر میں ریلیز کر دیا جاتا ہے جسے باقی ارگنزمز جن میں کی اینیمالز اور باقی ہیمن بینگز شامل ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹ ہو گائیں اور محول کو ساف کریں پلانٹس نیرز میڈرل نیوٹریشن فاردیر گروتھ اینڈ ڈیویلیپمنٹ جس طرح سے ہیمن بینگز کو اپنی ہیلی لائف کے لیے بیلنس نیوٹریشنل ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ منرلز لیتے ہیں وائٹمنز لیتے ہیں پروٹینز کاربویڈریٹس ایسی طریقے سے پلانٹس کو بھی سپیسیفک اماؤنٹ میں منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ سوائل سے پانی کے ذریعے سے لیتے ہیں نیوٹریشن اس مقصد کے لیے اہم جو نیوٹریشن ہے وہ نیوٹریشن ہے پلانٹس آر اینیبل تو کنزیوم فری نیوٹریشن پریزن اندائر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اردگیر جو ہوا پائی جاتی ہیں اس میں نیوٹریشن گیس موجود ہے لیکن پلانٹس اس فری نیوٹریشن کو استعمال کرنے کی قابل نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس فری نیوٹریشن کو فکس کرتے ہیں اور پلانٹس کے استعمال کے قابل بناتے ہیں ان بیکٹیریا یہ بیکٹیریا ہیں یہ لیو اندر سوائل اندر روٹس آف لیگوینس پلانٹس یہ بیکٹیریا سوائل میں رہتے ہیں اور پلانٹس کے باس پلانٹس میں لگیومز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پی کا پلانٹ ہے ان لگیومز میں بیکٹیریا لیو کرتے ہیں تو یہ نیوٹریشن کو پودوں کے قابل بنانے کیلئے استعمال کے قابل بناتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیکٹیریا فری نیوٹریشن کے قابل بناتے ہیں جس سے وہ پلانٹس کے استعمال کے قابل ہو جاتے ہیں یہ بیکٹیریا فری نیوٹریشن با یوزنگ ہائیڈروجن آئینس فاؤنڈ اندر سوائل یہ بیکٹیریا فری نیوٹریشن کو فکس کرتے ہیں ہائیڈروجن آئین کو استعمال کر کے جو سوائل میں موجود ہوتا ہے اور فری نیوٹریشن کو ایمونی میں کنورٹ کر دیتے ہیں جسے بعد میں نیوٹریشن میں چینج کر دیا جاتا ہے یہ کنورجن ایک بیکٹیریا جس کا نام نائٹرو سومناز ہے وہ کرتا ہے نائٹریشن آئین میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ کنورجن نائٹرو بیکٹر نام کے بیکٹیریا کرتا ہے پلانٹس کین یوز نائٹریشن فارجر گروتھ انڈیویلپمنٹ اب اس ٹیچ پر آ کر نائٹریشن جو ہیں انہیں پلانٹ اپنی ڈیویلپمنٹ کے لیے گروتھ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب نیوٹریشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فری نائٹریشن کے ہمونی میں چینج کیا جاتا ہے یہ کنورجن نائٹرو سومناز بیکٹیریا نام کا بیکٹیریا کرتا ہے اس کے بعد نائٹریٹ آئین میں کنورجن ہوتی ہے جس سے نائٹرو بیکٹر نائٹریٹ میں چینج کر دیتا ہے یہ نائٹریٹ آئین پلانٹس استعمال کر لیتے ہیں اور گرو کرتے ہیں